میں اللہ ازبال کے ایک دیر سے آغاز کرتا ہوں اپنے تقریر کا کہ جب رزق سے سکھاتا ہے آغاز خودہ گاہی ان سے ہمانوں پہ اطرار کہنٹا ہی اے تائرے نہ ہوتی کچھ رزق سے معاف اچھی اس رزق سے آتی ہے پر واضنے کوتا ہی تو یقیناً میری دوستوں بار بارہ لگا ہے کتنے مدرور یہاں سے تقریر کرنے آئے اور تمام لوگوں نے اپنے اچھے بیان سے آپ کو اپنے روزنا کیا انہوں نے حکومت ہے ان کو بھی کچھ نے رہتا رہا اور کل سے اپنے کچھ تین دیکھتے جاریوں سے یہ روائے ساریہ سنس کا جاری ہے میں کچھ پر تک نہیں کرو گا کچھ ناپاک شرطیت کا نام دینا چاہتا ہوں گا لیکن آپ پر ایجنسیز کا نام دینا چاہتا ہوں گا بس اترا کہ ہم کا کس پاس گھنٹے سے انٹرنیٹ کا بند ہونا یہ آپ کی اور ہمارے کامیابی کی سب سے بڑی دلیل ہے وہ بھوڈی میٹیا ہے وہ بھوڈی میٹیا تو ان کو بچہ ہم یا سرکازتوں کے ہاتھ کچھ کیا ہے آپ کو اپنے خبروں کو بتا دیتے کہ ان کے ناکام ہو گئے کہ پوری دنیا جان گئی سخت سے پرچے ہٹ گئے سخت سے کامیاب نام دار ہو گئی تو آگر میں اپنے کے ہند کو ایک قطم اٹھانا پڑا وہ قطم اٹھانا پڑا یہ انٹرنیٹ کو بند گیا جس کے وجہ سے ساتھ پڑی دنیا آج پڑی دنیا نے یہ قبر بھائی ہو گی کہ آلیگار مجھل یونیورسٹی کے ایک ٹھوڈینٹ دی کہ یہاں پہ پاکو یہاں پہ ایک نہام کی سکر میں جب مغایر گئے تھے جناب آمید آم ساری سار کو ساتھ اکناہ سار ہندوستان کے ان سا اترک کیا گیا ان ساسسطوں کے ان بندوں کے سارے تو ان کو دکھایا سے دیا لیکن کو اٹھے ریوی چلا میں لگی تو جب ہماری یونیورسٹی کی تیاری طالبین اور طالبین ہو ہی نہیں بلکہ جاندر اور کڑکل اپنے حضار طالب کے ان یونیورسٹی کی سپورٹ میں کھڑے ہوئے تو ان کو انٹرنیٹ بند کرنا پڑا تو میں بات کرنا چاہوں گا کہ آج اتنی دن ہے یہاں پہ بہت طالبوں کو اپنے پڑائیں شور کر کے لیڈرین شور کر کے ریٹی روپ شور کر کے کتابوں میں طالب لگا کر کے یہاں پہتے ہیں صرف اس وزہ سے بیٹھے ہیں جو جو ان کی واقعی حاصل پہ آیا ہے تو کہ سب تجھل احمد خان کی جیس اپنے خون سے سیخی ہوئی اس باق جو اس باق کا اُڑھنے چیزہ ہے اس باق پہ آسل آیا ہے میرے اُس باق کے آس آنے کی وزہ سے آج پوری دنیا آج پوری دنیا ہکومت کے غلاب آواز بتا رہی ہے اور ان لوگوں کے غلاب آواز بتا رہی ہے میرے دور پر میں سب سے ایک کیم سی بات کہنے کی کوشش کروں گا کہ ہم لوگ کی ہاتھ بے سکرین کرتے ہیں میں دیکھیں بہت ہی کر رہے ہوں بی اے سکرینر کا اِسٹو بینٹ ہو دو ساکھوالا ہے ان لوگوں پر چیزہ ہے سکرین فائی بھوا زیادہ دن ہوا نہیں ہے وہ ساکرین بھی نہیں ہوا سب سے ایک کیم سی بات کہنے کی کوشش کروں گا کہ ہماری آواز آنے کی سوری کیوں نہیں جاری ہے ہم آگے اتنا سنگار ہیں اتنے تکرینے پر رہے ہیں جو سے بھری اتنے تکرینے ہمارے ہو رہی ہیں اور ہزے کین اِسْ جنیورسیٹی کی ہر ایک تعلیمی میں پھروش کی کمی نہیں ہے اور ان کے ادھر چالے کی کمی نہیں ہے سکرین روگوں نے بھی کہا تھا کہ ان لوگر کے اسٹولینٹیں بھکیں موں مت لگانا کبھی ان سے بات کرنے کی کوئت مست کرنا کیونکہ ہر ایک اسٹولینٹ میں وہ دوانہ ہی ہوتی ہے ان کی زبان اتنے توانہ ہوتا ہے کہ ان کی زبان سے آپ زبان رہے گناہ رکھتے ہو لیکن میرے دوستو آخر ویدہ چاہے کہ ہماری آواز تنسک میں نہیں بودھ رہی ہے ہماری آواز اسمبری میں نہیں بودھ رہی ہے آپ جانئے جب آلائے سے یونیورسیٹی میں پہتے ہیں جہاں سے ان مجلوموں کی ایک اومیت ہے ان جانئیوں کا سناب آواز اٹھانے کی ایک اومیت ہے آپ کے طرف لگا ہے جیسے دیکھ رہی ہے میرے دوستو پوری سنیا میں کہا پہتے ہیں جب خلقہ سکتا ہوتی ہے آپ سے کہیں گے پہتے ہیں اگر کسی کی کسی کی مطابق کسی کی بودھر کو یا کسی کی مظلوم پہ کسی پر کسی کی سکتا ہوتی ہے اگر خلقہ ہوتی ہے تو سب سے فائلہ آسکہ بات دوستے ہیں دواری مور کے دردہ دوستے ہیں دواری مور سے کوئی آواز ہوتے گی ایک روستی ضرور ہے کہ تو دوارین مور grow نے لوگوں کو سب سے بڑی کمی یہ ہے کہ ہماری حسے داری نہیں ہے ہماری حسے داری تمہیں ہے ہماری حسے داری تحبے لیے ہماری حسے داری ہماری حسے داری تانسخ deste اعوام میں نہیں ہے کیونکہ ہماری نوال تانسخ سے باہر گون نہیں ہے لیکن ہندوستان کے تصدیر ہمato называется بتائیر وہ song's تطبیر یہ وہ فرمائی نہیں ہوتا ہے وہ راجتvitم .... اگر حصہ رہنا بھی چھاتے ہیں تو ہمیں بیقاس پہ جاتا ہے ہمیں بیقاس پہ جاتا ہے اور دوسری پہلی یہ ہے میرے دوستو کہ ہمارے سکرین کرنے میں یگے رہتے ہیں کسرین کرنے سے کسی نہیں ہوتی ہمیں پرحیقی کرنے پڑے دی UPSC میں ہماری بھاگتاری بہت ہے نہ ہمارے پہلیٹی میں وہی ای ایس بان پاچھا ہے ملتا ہے کل نہیں ہوں گے قرائدار ہے کوریزاتی مقام تھوڑی ہے پھر کہتے ہیں کہ سبھی کا خون ہے سامل یہاں کی مٹی میں کہ سبھی کا خون ہے سامل یہاں کی مٹی میں ہندوستان کسی کے باپ کا تھوڑی ہے میرے دوستو اس لیے آج آپ کو ڈرنی کی ضرورت نہیں ہے نہیں کسی آرشس یا پھر کسی بھگوہ چیکی والے کی یہاں پہ دھاک چلے گی کیونکہ ہندوستان تمام لوگوں کو بڑا بڑی کا حق دیتا ہے چاہے وہ مسلم ہو چاہے وہ دلیت ہو چاہے وہ پچھڑے ہو ان تمام لوگوں کی بڑا بڑی کی حصے داری ہے لیکن اگر تاریخ کی اوڑا کو مٹ کے دیکھیں تو شاید مسلمان نے ہند کی قربانی کہے قربانی کو کبھی ہے ایک قربانیوں سے ارکار نہیں ہو سکتا کیونکہ میرے دوستو بار بار یہ ذکر ہوتا ہے کہ دلی سے میرے تک جنگ آزادی کی لڑائی لڑنے کے بعد کوئی ایسا درخت نہیں تھا جہاں پہ ہمارے علماء کرام کی لاشتہ نہیں ہوئی نہیں تھی لیکن میرے دوستو بے میری بدقشمتی ہے کہ آج ہندوستان کے سطحے پہ ایسے لوگ قابل ہو چکے ہیں ایسے دلالوں کنڈوں اور دہشتگردوں کا قبضہ ہے جو ہمیں تاریخ سے مٹانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن یاد رکھنا میرے دوستو یہ مذہب اسلام ہے مسلمان نہ کبھی مٹا ہے نہ کبھی مٹے گا اس لطح ہمارے کیونکہ ہم اس کے جانسی ہیں جس نے ہم کو کاتو پہ بھی چلنے کا طبق سکھایا ہے جس نے کاتو پہ بھی آپ کو پتا ہوگا کہ ہمارے نبیتہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کتنی مسئبتیں آئیں کتنی پریشانیاں آئیں یہاں تک یہ حد تو یہ پاڑ ہو گئی کہ ان کے قابلے میں تین سو تیرہ تھے اور لاکھوں کی تعداد میں کفار ہے مدینہ سے لیکن اس وقت بھی انہوں نے ہمت اور حسنہ نہیں آرہا لیکن آج اگر یاد کیا جائے تو کہیں یا کہیں وہ اس تشویر آج یہاں پہ پھر سے نمودار ہو رہی ہے وہ اس تشویر یہاں پہ پھر سے اچھل کر آپ کے سامنے آ رہی ہے میرے دوستو بہت افسوس ہوتا ہے آج جب تو اگر نہیں ہو تو اگر صحیح ہو تو تم بھی اس قابلے میں چلے جاؤ اگر وہاں پہ تمہاری جان کی بھی قربانے دیلی پڑے تو تمہیں تیار ہو تاکہ تاریخ کی تاریخ کے اوراک میں یہ بھی بات آئے کہ یہاں سے بھی پیہار سے بھی کشنگل فلا سے بھی بنگال سے بھی یوپی سے بھی چاہے ہندوستان کے کسے بھی کونے سے ہو چاہے کشمیل سے رکھے کنیا کماری تک کی بات ہو تمام وہاں کے ہر ایک بندی ہر ایک ورد کے لہوں سے چیچا ہوا یہ چمل آج کی آباد ہے اور قیامت کی صبح تک یہ آباد رہے گی میرے دوستوں اللہ مقبال کہتے ہیں اس طور میں کہتے ہیں اور یقیناً ان کی ہر ایک قول پہ جب غور کرتا ہوں تو آج مجھے آدمائش ہوتی ہے آج اس میں ہمیں غور و فکر کرنے کو انہوں نے مذبور کر دیا ہے چار مصرہ نے آج کی اس تخت کو پلٹنے کا حوزنہ اس چار مصرہ میں بھی ہو دیا ہے انہوں نے ایسے ہی کہا تھا کہ اٹھو دنیا کے غریبوں کو جگہ دو اٹھو دنیا کے غریبوں کو جگہ دو اس کاخِ عمرہ کے درو دیوار کو ہلا دو جس کھیت سے دہکا کو میسر نہ ہو روزی جس کھیت سے دہکا کو میسر نہ ہو روزی اس کھیت کے ہر خوشے کندم کو جلا دو میرے دوستوں آج اسی خوش بہت سے کے ساتھ اور اسی چسپات کے ساتھ میں آگے بڑھ دی کے ضرورت ہے لیکن ایک بات یا بخنا چندباز سے صرف کام ہی ہوگا آپ ایسے یونیورسٹی میں ہیں ایسے اداروں میں ہیں ایسے تعلیمی درستگاہ میں ہیں تعلیم گاہ میں ہیں چاہتے کوئی پوریا کی نظریں دکی ہوئی ہے آپ کے اندر وہ صلاحیت دیکھنا چاہتا ہے جس سے حکومت کو آپ لرکا سکو آپ کے اندر وہ صلاحیت دیکھنا چاہتا ہے جو صلاحیت مظلوموں کی لرائی لے سکے آپ کے اندر وہ صلاحیت دیکھنے کے لیے وہ حساس نگاہ آپ پر اپنی نظریں دکائی ہوئی ہے جسے مظلوم کی آواز یہاں سے بلند ہو جن پر اپی اچار ہو وہ اہلوستان نہیں بلکہ یہاں کی دلیل ہے یہاں کی ثموت ہے یہاں کی تاریخ ہے جو بلیگر کی تاریخ پڑھی جاتی ہے کہ دیج کے کونے میں چاہے کشمیر میں ہو چاہے کنیا کمار میں ہو چاہے بیہار میں ہو چاہے بنگار میں ہو اگر کسی گوشہ پہ کسی مظلوم پہ تو اگر کسی طرح کی ظلم و شتم اگر ہوا ہو چاہے وہ ہنو ہو چاہے وہ نظم ہو چاہے وہ دلت ہو چاہے وہ پچھڑی اجازت سے کیوں میں بلان کرتا ہو ان کے خلاف آواز اٹھانے کو ہمیشہ سب سے پہلے آگے اگر ہوا ہے تو وہ انگر مسلم یلیورسٹی کے طلبہ ہو اس بات سے کوئی انکار نہیں ہوگا کیونکہ دیکھو میں نے ایسا ہی ٹوٹ کیا تھا کہ جننا تو بس بہانہ ہے دوہزار اولیورس کا ماحول بنانا ہے میرے دوستو اس پیٹ تک بہت حد تک رپلائی کیا کیا نہیں کہا جا رہا ہے میرے دوستو بس یاد اٹھنا یہ کچھ نہیں ہے نہ چننا چننا کا جن علیگر میں نہیں بلکہ چننا کا جن اس گودی میڈیا آج تک والے پہ اگرا ہوا ہے اور چننا کا جن رسس اور بھگوہ بھگوہ چٹی والوں کے چٹی والوں کے کندوں پہ سوار ہو گیا ہے یہ چن یہاں نہیں بلکہ میں نے کل بھی اپنی سپیٹ میں کہا تھا کہ جب 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 ظالموں کا تخت خبرے میں آتا ہے جب جب ظالم دیکھتے ہیں کہ ہماری تخت خبرے میں آ گئی ہے ہماری سلطنت 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 کا بھوپنہ والی ہے جب جب ان کو یہ ایک ہی چیزی آدھاتی ہے بس پاکستان کا سہارہ لینا پڑتا ہے میرے دوستو یاد رکھنا جب آپ کی ضرورت آزادی کے وقت کی اتا ہے جب سب تارے ازمی میں بھی آپ کی آپ کے تمام لوگوں نے آپ کے بزرگوں نے ہی جان کے گربانے دیتی اور اس وقت بھی مسلمانوں کا سہارہ لے کر دے ان دوستان کو اماری زبکی صالی مانا جنزی سے آزاد کرایا گیا تھا لیکن آج آج